21 جون 2023 کو دیپکا ککر نے ایک پیارے سے بیٹے کو جنم دیا جس کی انفرمیشن ان کے پتی نے ایک انسٹراغرام سٹوری کے ذریعے دی اس کے بعد انہوں نے دیپکا کے ایک ہوسپٹل سے فوٹو بھی شیئر کی لیکن ان کے فینس کافی زیادہ پریشان تھے دیپکا اور ان کے بچے کی خبر کو جاننے کے لیے تو اس کے مدر نظر رکھتے ہوئے شویو ابراہیم سامنے آئے اور انہوں نے اپنے بچے اور دیپکا کے لیے لوگوں کو انفرمیشن دی کی اب وہ کیسے ہے دیکھیں انہوں نے کیا کہا سٹوری ڈالی تھی کہ 21st of June یعنی میرے بردے کے نیکسٹے اللہ نے ہمیں نواز آئے مجھے اور دیپکا کو ایک پیٹے سے اور yes premature delivery ہے تو اس وجہ سے ابھی وہ NICU میں ہیں انڈر observation میں ہیں تو بٹ الحمدللہ اتنا ٹھیک ہے کہ day by day تھوڑا سا اس میں جو ہے وہ improvement ڈکھ رہا ہے ان ڈاکٹرزار بری confident کہ انشاءاللہ بہت جلد وہ ٹھیک ہو جائے گا اور آپ بہت جلد اس کو اپنے ساتھ گھر پہ لے کے جائیں گے اور پلاننگ سب کی تھی جولائی تھرڈ ویک فورت ویک کی لیکن جب جیسے کہتے ہیں کہ جب اللہ کی جب چیسی مرضی ہوتی ہے چیزیں اس حساب سے ہوتی ہیں شاید بیوی کو بھی ویٹ نہیں ہوا کہ پاپا کے بردے کے next day ہی اس کو آنا تھا تو وہ آ گیا اور بس سب کچھ اتنی جلدی میں ہوا کہ کچھ سمجھ ہی نہیں آیا yes تھوڑا سا ہم سب ہم سب tense تھے کیونکہ obviously بات ہے کیونکہ premature ہے اور انڈر observation ہے تو اس کو ایسے دیکھ کے تھوڑا سا وہ اچھا نہیں لگتا ایک اچھی چیز یہ ہے کہ اس میں improvement جو ہے وہ دکھ رہا ہے چیزیں دکھ رہی ہیں یہاں کے doctor's staff سب بہت اچھے ہیں